بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار زنگر کرسپی برگر جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم زنگر برگر آج کس طرح بنائیں گے بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو آج چلیے بناتے ہیں ہم زنگر برگر زنگر برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن چکن کو یہاں پر میں نے جو ہے وہ سلائسز میں جو ہے وہ کٹ لیا ہے بوللس لیں آپ اس کو اچھے سے بیچ میں سے کٹ لیں سلائسز کر کے یہاں پر میں پاس فوک ہے میں فوک کی مدد سے اس میں جو ہے وہ سراغ کر لوں گی تھوڑے تھوڑے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے تھوڑے تھوڑے آپ اس میں جو ہے وہ فوک کی مدد سے سراغ کر لیں اسی طرح آپ اپنے باقی جو ہے وہ پیسیز کو بھی سیم اسی طرح جو ہے وہ آپ فوپ کی مدد سے جو ہے وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے آپ نشان لگا لیں تاکہ آپ جب مسالہ لگائیں تو آپ کے اندر تک مسالہ جائے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی سیمپل ریسپی ہے آپ لوگ بنائیں آپ کو بہت ہی مزہ آگا ہے مجھے تو بہت پسند ہے زنگر برگر اور بنانا بھی بہت آسان ہے میں آپ کے لئے سیمپل سی ریسپی لائی ہوں یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے نشان لگا لیے ہے اب ہم اس کا مسالہ بنا لیں گے بہت ایزی اور بہت سیمپل ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یوز کریں گے وینگر ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں بلیک پیپر وان ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں ریڈ چیلی پاورڈر وان ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں گارلک پیسٹ جو کہ یہاں میں نے پیس کے رکھ لیا تھا سالٹ جائے گے اس پہ ہس پہ ضرورت جتنا آپ کو چاہیے جتنی آپ کی چکن ہے مستر جائے گا اس میں وان ٹی سپون یہ دیکھئے مسالہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی چکن اس طرح مسالہ آپ لگا لیں یہاں پر ہم اسی طرح سلائسز لیتے رہیں گے اس کو ڈالتے رہیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے مزیددار سا اچھے سہیں ہوں آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریجئے دیکھئے تو ہماری مسالہ جو ہے وہ چکن میں جا چکا ہے اس کو آپ 30 منٹس کے لیے رکھ دیجئے میرینیشن کے لیے بہت ایزی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں اب آپ کو یہ ہے کہ مسالہ اندر تک چلا جائے گا کیونکہ جو آپ نے وہ چیز کی ہے فوک سے آپ نے نشان لگائے اس کو اندر تک آپ نے اس کے سوراہ کیے وہ بہت مدد دے گا 30 منٹس بہت ایناف ہے اگر آپ کو کوئی چاہیے ہمارا چکن میں مسالہ لگ چکا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ کیا کرنے والے یہاں پر جو سیکنڈ سٹیپ ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے لے لیا 1.5 کپ میدہ کون فلاور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے کون سٹار کون سٹارز ڈالے گا اس میں 1 ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالنا آپ کی جو چکن ہے بہت ہارڈ ہو جائے گی ہم لوگوں کو ہارڈ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو نورمل چاہیے بہت زیادہ کرسپی بھی نہیں چاہیے 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے 1 ٹی سپون جائے گی بلیک پیپر 1 ٹی سپون جائے گا اس میں وائٹ پیپر آپ ہاف پہ ڈال سکتے ہیں بہت میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون جائے گی اس میں ریڈ چیلی پاورر یہ سارے مسالے اس وجہ سے ہم لوگ ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے چکن کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے اندر تک چکن میں مسالہ جائے 1 ٹی سپون سال جائے گا آپ کی کونٹیٹی پہ آپ کتنا یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنی کونٹیٹی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو یہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے ایک قسم کا بیٹر ہے جو ہم چکن پہ لگائیں گے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس چکن ہے جو مارینٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہمارا چکن کا بیٹر ہے یہاں پر میں نے لیا ہے پانی ٹھیک ہے آپ کچھ لوگ ایگ یوز کرتے ہیں کچھ لوگ میدہ جو ہے اس کو گھول کے بھی لگاتے ہیں مجھے وہ سب چیزیں نہیں پسند کیونکہ ایگ میں وہ سمیل آتی ہے میں جو ہوں بہت سمپل اور ایزی ریسپی لائی ہوں تو اس لئے میں پانی ہاں پر یہ میری ریسپی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور فالو کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے چکن کو لیں گے اوکے اس کو میدے میں جو ہے وہ اچھے سے ہم لوگ اس پر میدہ لگا دیں گے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس کو ہم نے لگایا میں جو ہوں یہاں پر ڈبل کوٹنگ کرتی ہوں لگانے کے بعد اس کو ہلکا ساتھ جھاڑیں ہاتھ کی مدد سے اور اس کو پانی میں ڈپ کر دیں پانی میں ڈپ ہو گئی اگین ہم اس پہ جو ہے وہ میدہ لگا لیں گے اس کو اچھے سے کوشش کریں آپ کا مینلی جو ہے آپ کو یہ اچھے سے لگانا ہے جب آپ اس کو فرائے کریں تو بہت ہی کرسپی لگے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ کریں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کریں تاکہ آپ کے جو ہے وہ اندر تک جائے ٹھیک ہے ہم لوگ ڈالتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے کڑھائی میں نے اس کو جھاڑی کیونکہ کڑھائی میں آپ کا جو ہے جو ہے وہ میں سب ہو جائے گا تو مت کیجے گا ایسی چیز کیا کہتے ہیں میدے سے جو ہے سارا آئیل کالا ہو جائے گا یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جھاڑ لیں اور اس کو جو ہے یہاں پر ہمارا جو ہے ہم نے کڑھائی لیا اس میں آئل گرم کر لیا اب میں اپنی چکن ڈال رہی ہوں آئل کو بہت زیادہ جو ہے جو ہے وہ جلانا نہیں ہے میڈیم آنچ پر رکھیں آپ کو جو ہے وہ آئل کو گرم کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی چکن یہ میرا باہر کا کچن ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر ڈال دی ہم نے چکن اور اب ہم بیٹ کریں گے ٹین منٹ تک میڈیم پہ رکھ کے بنایا ہائے مت کریے گا آپ کی چکن باہر سے گل جائے گی باہر سے کرسپی ہو جائے گی اندر سے نہیں گلے گی کچھ لوگ فوراں سے پلٹ لیتے ہیں چکن خراب ہو جاتی ہے پہلے ایک سائٹ پکنے دیں اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے دوسری سائٹ ہم اس کی پکائیں گے پہلے ایک سائٹ پکے گی پہلے ایک سائٹ پکے گی پھر اس کے بعد دوسری سائٹ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کا کلر لے کر آئیں گے چکن کو گل آنے کے لیے کلر آنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے اگر ہم جلدی جلدی کریں گے تو ہماری چکن خراب ہو جائے گی جل جائے گی چکن گلے گی بھی نہیں یہ دیکھئے اب ہماری ایک سائٹ پک سکی ہے ہم پلٹ رہے ہیں پلٹ جو ہم بعد میں پہلے ہم کچن کو پکا رہے ہیں اب دوسری سائٹ پکا لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری یہ سائٹ بھی گل جائے گی تو ہم اس کا کلر لے آئیں گے بہت ہی ہی ہے پہلے ہم سار پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو رس میں نکال لیں گے یہ دیکھئے ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے برگر لیں سپرٹ کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو مارانیس کو کیچپ ڈال لیں گے ہم اس پہ تھوڑی سی سپرٹ کر لیں گے اب ہم اس پہ چکن کا پیس رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے ہم اس پہ چیز کا سنائز لگائیں گے یہ دیکھئے چیز جائے گی اس پہ سلاک کا پتہ جائے گا آپ اس کو کٹ بھی سکتے ہیں بہت میں نہیں کٹ رہی and then آپ کا بن جائے گا یہ دیکھئے میں آپ اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے چکن جو ہے اچھی سے گل چکی ہے اور ہمارا زنگر برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ سرونگ پلیٹیں یہ تھی ہماری ریسپی ہمارا زنگر برگر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اور پلیس میرے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور پلیس سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں موسیقی